ناظرین اکرام السلام علیکم صفحہ آن لائن آپ کا استقبال ہے میں ہوں منور سلطان اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک معروف عالم دین بہت سی اہم کتابوں کے مصنف اور جماعت اسلامی کے دو اہم شعبوں کو سیکریٹری شریعہ کونسل اور اسلامی معاشرہ ان دونوں کے سیکریٹری مولانا ڈاکٹر رضی اللہ علیہ وسلم ندوی صاحب مزشتر دنوں مرکزی جماعت اسلامی کی جانب سے ایک مہم کلائی گئی تھی جس کا عنوان تھا روجو علر قرآن اس طرح کی بہت سی مہمیں اس سے پہلے چلائی جا چکی ہیں اور اس کے اچھے اثرات بھی مرتبت گئی آج ہم بات کریں گے اس مہم کے بارے میں کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور پھر اس کو عنوان بنا کر جو تجربات حاصل ہوئے جو سرگرمیہ حاصل ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے ہم ناظرین پر پہنچانے کی کوشش کریں گے تو میں استقبال کرتا ہوں مولانا کا اور سب سے پہلے پہلا سوال کہ مولانا جو موضوع بنایا بہت ہی اہم عنوان روجو علی القرآن ہم طور پر جو مسائل مسلمانوں کے ساتھ بیش آتے رہے ہیں ان کو موضوعات بنائے گئے یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں جن کو موضوع بنائے گیا اس بار روجو علی القرآن جس کا نہ سیاست سے ڈائریک کوئی تعلق ہے نہ کوئی ملی مسائل سے تعلق ہے لیکن خالص علمی اور دینی موضوع تو کیا آپ سے منظر تھا اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں صفحہ آن لائن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے روجو علی القرآن کے نام سے جماعت اسلامی کی طرف سے جو مہم مانائے گئی تھی اس کے بارے میں کچھ جاننے کی خواہش کی اور اپنے چینل کے ذریعے اپنے ناظرین کو وہ معلومات پہنچانے کی کوشش کی اس پر میں ان کا ازہد شروع گزار ہوں اصلا جماعت اسلامی مختلف موضوعات پر مہمات مناتی ہے مہمات کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بعض اہم امور کی طرف امت کی توجہ دلانا بہت سے مہمات جماعت عوامی انداز کی مناتی رہی ہے مثلا اسلام سب کے لیے قرآن سب کے لیے رسول سب کے لیے اس طرح کی مہمات میں تمام انسانوں کو مسلم اور غیر مسلم سب کو مخاطب کیا جاتا رہا ہے لیکن یہ مہم خاص طور سے امت مسلمہ کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا تھا اور صرف انہی کے لیے یہ مہم دس روزہ چودہ اکٹوبر سے تیرس اکٹوبر تک منائی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا اصلا ہمارا حساس یہ ہے کہ قرآن مجید سے مسلمانوں کا جیسا گہدہ اور حقیقی ربط ہونا چاہیے جیسا تعلق ہونا چاہیے وہ ایسا تعلق نہیں پا جاتا ہے اگرچہ مسلمان قرآن سے گہری محبت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے ناظر بات کہہ دے تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مشتہل ہو جاتی لیکن قرآن سے جو حقیقی تعلق ہونا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے اس پر عمل کیا جائے قرآن کے احکام پر اور قرآن کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے یہ جو قرآن سے مسلمانوں کے ربط کے جو حقیقی جو پہلو ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ احساس بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو مختلف طبقات ہیں جو گروہ ہیں جو مسالک ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ دوریاں پائی جاتی ہیں ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جذبہ نہیں پائی جاتا ہے تو یہ احساس تھا کہ اگر قرآن کی طرف لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے مسلمانوں کے تمام طبقات کو جوڑنے کی کوشش کی جائے تو قرآن پر چونکہ سب کا ایمان ہے تو قرآن کے نام پر ان کو متحد کیا جا سکتا ہے ان کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ کم کی جا سکتی ہیں ان کو قریب لایا جا سکتا ہے اور قرآن سے پر ایمان کے نتیجے میں جو قرآن سے حقیقی تعلق ہونا چاہیے مسلمانوں کا اس کی طرف ان کو متوجہ کیا جا سکتا ہے تو ان مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے یہ مہم دس روزہ بنائی گئی اور اس میں امت کے تمام طبقات کو ٹارگٹ کیا گیا ان تک پہنچنے کی کوشش کی گئی اور ان کو قرآن سے جوڑنے کی اس میں کوشش کی گئی مہمنا آپ نے جن مقاسد کا تذکرہ کیا بعض تو بلکل بہت اہم ہیں دینیت بار سے اور بعض کا تعلق ابھی ماضی یا حال جو مسلمانوں کی صورتحال ہے اس تناظر میں بہت اہم پوائنٹس اس پس منظر میں جو کوشش ہوئی اور پورے ملک میں پروگرام تقریبات مڈنگیں ملکی سطح پہ آپ درات نے کی ماشاءاللہ تو اب ہمیں جاننا چاہیں گے کہ ان مقاسد کے پسانے رکھتے ہوئے جو کوشش ہوئی تو اس کا ریزرڈ کیا اس کے تجربات کیا رہے کیا محسوس کیا آپ لوگوں اس حوالے سے لیکن ہم نے اس مہم کے تعلق سے جماعت کے پورے کیڈر کو استعمال کیا جماعت کا شعب خواتین ہے اسٹوڈنٹس کی جو ونگ ہے اسٹوڈنٹ اسلامی آرگانیشن آف انڈیا اس آئیو طالبات کی ونگ ہے گرلز اسلامی آرگانیشن یوتھ ونگ ہے تو جماعت نے اپنے پورے کیڈر کو استعمال کیا لیکن ہم نے تاقید کی تھی کہ یہ مہم جماعت کے افراد کے ذریعے اور جماعت ہی کے لوگوں کے لیے ہرگز یہ نہیں ہے اس میں امت کے تمام طبقات کو تمام لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے یہ ہم نے سراحت سے اس کی تاقید کی تھی چنانچہ پورے ملک میں الحمدللہ اس مہم کو بہت زبردست قبول عام حاصل ہوا جو رپورٹیں ہم کو اب تک ملی ہیں ہماری توقعات سے کہیں زیادہ اس مہم کو ایکسپٹنس حاصل ہوا ہے اور ہر جگہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں قصبات میں دیہاتوں میں بڑے شہروں میں ہر طرح کے چھوٹے بڑے پرامس کیے گئے ہیں خصوصی اجتماعات کیے گئے ہیں خواتین کے لیے طلبہ و طالبات کے لیے تو یہ جو اجتماعات ہوئے ہیں اس میں جماعت کے طرف سے امت کے تمام طبقات تک پہنچنے کی ان کو اسے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اسی طرح جو چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں ان میں ہم نے تعقید کی تھی کہ جو اسپیکرز ہیں جو ریسورس پرسنس ہیں اس میں صرف جماعت کے ذمہ داروں کو اجتماعات نہ کیا جائے بلکہ مقامی طور سے ریاست کی ستے پہ جو تمام دینی جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں جو نمائی شخصیات ہیں ان کا بھی تعاون حاصل کیا جائے ان کو اپنے پرام میں شریک کیا جائے اور ان کے بھی دریئے اظہار خیال کروائے جائے تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ جماعت کا کوئی پرام نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت کا پرام ہے یہ مہم کے موقع سے ہم نے کچھ کتابچے بھی شائع کیے تھے فولڈرز شائع کیے تھے کئی لاکھ کی تعداد میں وہ کتابچے اور فولڈرز کو تقسیم کیے گئے ہیں اس کے ذریعے ہم نے قرآن کا پیغام جو پہنچانے کی کوشش کی ہے اس میں بھی ہم نے کسی طرح کی مسئلہ کی عذبیتوں کو قریب آنے نہیں دیا ہے قرآن مجید کو ترجمے بڑے پیمانے پر تقسیم کیے گئے ہیں اس میں بھی ہماری جماعتوں نے کسی خاص ترجمے تک وہ محدود نہیں رہے ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ جماع اسلامی کے بانی مولانا سیدہ مودودی ہے لیکن ہم نے یہ تعقید کی تھی کہ لوگوں کو مولانا مودودی کے ترجمے قرآن یا ان کی تفسیر تفہیم القرآن کی طرف دعوت ہرگز نہ دی جائے بلکہ لوگوں کو قرآن کتب بلایا جائے ان سے یہ کہا جائے کہ آپ جس عالم دین پر بھی آپ اعتماد کرتے ہیں اس کا آپ ترجمہ حاصل کیجئے اس کی آپ تفسیر حاصل کیجئے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے عربی زبان نہ آنا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم قرآن کو نہیں نہیں سمجھ سکتے ہیں ترجم کی مدد سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں ابھی میں میرا اس موقع سے دورہ مارسٹر کے کئی مقامات پر ہوا تھا وہاں مجھے یہ ریپورٹ ملی ہے کہ بعض مقامی جماعتوں نے کئی تراجم قرآن حاصل کیے مولانا مودودی کا مولانا احمد رضا خان کا اہل ادیس دوبندی علماء کے تراجم میں قرآن بھی حاصل کیے اپنے دفتر میں سب کو رکھا اور جب تقسیم کرنے کنوں بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہم ترجمہ قرآن فرام کریں گے آپ کو فرام کریں گے اس ملیم کے دوران بڑے پیمانے پر ترجمہ قرآن کو بھی تقسیم کیے گئے ہیں اس کے علاوہ قرآنی موضوعات پر چھوٹی بڑی کتاب چھے وغیرہ بھی تقسیم کیے گئے ہیں اور اس طرح کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کا پیغام امت تک پہنچا رہے کی کوشش کی جائے بہن جو اتنی بڑی محنت ہوئی ماشاء اللہ پورا قیدر استعمال ہوا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تو اس کے اثرات کیا آپ محسوس کرتے ہیں کیسے اثرات اس کے ملت تب ہوں گے دیکھیں اس مہم کی اب تک جو ریپورٹ موصول ہوئی ہیں وہ بہت حمت افضاء اور اتمنان بخش ہیں مہم کے دوران آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو مہم کے دوران ہی عوارات کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ریپورٹ مل لئی تھی وہ بھی ہمارے لئے بہت اتمنان والی تھی اس کے علاوہ ہم نے حلقوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فالو اپ کا پرام کو بنائیں اور جائزہ لیں کہ اس مہم کے جو اثرات ہوئے ہیں اس کو کیسے تمیٹا جائے اور اس کو کیسے جاری رکھا جائے مہم کے دوران ہم نے قرآن لرنننگ سنٹرز کو قائم کرنے کی تاقید کی تھی ہم نے یہ تجوید قرآن کے کلاسز بھی شروع کی جائیں جو لوگ قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑ سکتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے پرام کی جائیں ہم نے بڑے پہمانے پر قرآن قویز کے پرام کی تھے طلبہ طالبات خواتین مردوں نجوانوں کے الگ الگ پرام ہوئے تھے اس کے لیے ہم نے پہلے قصص القرآن پر مبنی کی تحسین کی تھی اور بعد میں ان کی روشنی میں ٹیسٹ لیے تھے تو یہ جو اس مہم کے نتیجے میں جو ایک عام فضاء بنی ہے ہماری کوشش تھی مسلمانوں کی توجہ اس کی طرف ہو کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف مائل ہوں تو ہم نے حلقوں کو تاقید کی ہے کہ اس مہم کے دوران جو کچھ کام ہوا ہے ان کو آئندہ بھی باقی رکھا جائے اس مہم کے دوران جو دس روز پر مشتمل تھی ایسا نہ ہو کہ اس میں جو کام انجام دیا گیا ہے بس اس بابن طریقے سے پورے سال اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں بعض مقامات پر مجھے جانے کا مقاملہ بہت خوشی ہوئی اپنے دورے میں مالگ گاؤں تھی گیا تھا وہاں معلوم ہوا کہ دو سو درس قرآن کی مجلس ہفتہ وار مردوں کی ہوتی ہیں ایک سو پچیس درس قرآن کی ہفتہ وار مجلس خواتین کی ہوتی بہت اچھا جان لگا اس طرح کے جو مہمات ہیں جو تجویز قرآن کی کلاسز اس مہم کے دوران بھی کی گئی ہیں کچھ سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں جن میں قرآن کو سکھانے اس کا ترجمہ سکھانے کی لوگوں کو تربیت کی جائے تو اس طرح کی جو سرگرمی مہم کے دوران انجام دی گئی ہیں ہم نے تاقید کی ہے کہ ان کو آئندہ بھی برابر ان پر عمل کیا جاتا رہے تو اس طرح ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس کے اثرات بہت خوش آئند ہوں گے اور اس کا مدرسوں کی ہوں اس میں بھی بہت حد تک کمی آئے گی اپنے دورے میں مجھے مہارشتر میں بمبئی جانے کا موقع میرا تھا وہاں کے علماء دانشوروں کی ایک بہت اچھی گیدنگ ہو گئی تھی اس میں تو قاسمی بریلوی اہل ادیس حتی شیعہ اور بہرہ بھی اس میں آئی تھے بہت اچھی ایک انٹریکچولز کی کی تھی تمام لوگوں نے اس میں اپنے آرہ ظاہر کی اور یہ کہا کہ پوری ملت کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس مہم کے دوران جو کام انجام دیئے گئے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ وہ آئندہ بھی انجام دیے جاتے رہیں اور اس طرح پوری امت کا قرآن مجیز سے جو گہرہ اور حقیقی رشتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی مولا ایک آخری سوال اس دس روزہ مہم کے درمیان دوستے تجربات ہوئے ہوں گے کیا کوئی ایسا انوکہ تجربہ جو ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کرنا چاہیں قرآن کے حوالے سے دیکھ مجھے تو چند مقامات ہی پر جاننے کا مقام ملائے اس کے علاوہ مرکز کے دوسرے جو تیمہ داروں کو دوسرے اسٹیٹس میں جاننے کا موقع ملائے یہ چیز اس کا احساس ہوا کہ اس مہم کے نتیجے میں تمام لوگوں کو قرآن سے ربط پیدا کرنے کی ان کے اندر خواہش جاگی ہے اس کا احساس ہوا ہے مجھے خواتین کے بھی بعض اجتماعات میں اجلاسوں میں اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے مجھے یہ جان کر بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ اسی طرح خواتین میں بھی قرآن کے تعلق سے دین کے تعلق سے بیداری پائی جاتی ہے بعض مقامات پر تو جو اجتماع کیے گئے اس میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی اور اسی طرح بعض علاقوں میں بعض مقامات پر جہاں میں بھی بہت زیادہ دیچسپی دیکھی گئی بعض جگہ کو جی آئیو کی لڑکیوں نے اسرار کر کے مجھ کو وہاں پر ودو کیا اور ایک چیز کا احساس اور ہوا کی یہ نوجوان جو نسل ہیں چاہے وہ لڑکوں کی ہو یا لڑکیوں کی ہو ان کے درمیان دین سے اٹیچمنٹ میں اضاقہ ہو رہا ہے اگر یہ عام جو نسل ہے اس کے بارے میں جو خبریں ہم کو ملتی ہیں وہ بہت تو تشویش ناک ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان میں دین بزاری پائی جاتی ہے لیکن اس مہم کے دوران خود مجھے جہاں جہاں جانے کا موقع ملا ہے اور ہمارے دوسرے رفقہ نے بھی اسی طرح کی ریپورٹ دی ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل میں اپنے دین سے چڑھنے دین کے مسائل سے واقفت حاصل کرنے کا شوق پائی جاتا ہے ان کے اندر چذبہ پائی جاتا ہے تو یہ ایک بہت خوشائند پہلو ہے جس کا میں نے پر اس کا مشاہدہ کیا بہت شکریہ جزا کر اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروران اور آج میرے ساتھ موجود تھے مولانا ڈاکٹر اسلام جدوی صاحب اپنے تفصیل سے اس دس روزہ رجوع در القرآن مہم کی تفصیلات اس کے فواہد اور اسے جو احساس ہے وہ قرآن ہے ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے اس درخواست کے ساتھ اگر آپ نے سف آن لائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے اور اس پیغام کو اپنے بھائیوں تک پہنچائیں پوسر تک پہنچائیں یہ ایک اہم اسلامی پیغام ہے جس سے ہم سب فیضی آگ ہوں گے انشاءاللہ تو بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ